اے او جنہ ہیپیاں کے جیسی دن رات گزری ہے ہکے کام دے بچ کہ گناہ علمہات حسن کے جنہ میں اللہ دے گھر مسجد آق ساگو عیسائیاں دے گیر بھی جو ازاد کرویس اس دور دے اندر ہے بڑھائی ہے ہکے بڑھائی جائے کو ایسا آق سکتے ہیں لگڑی دا کم کر رہا اس کئی دیوارہ لاکھ کے بڑی محنت دلال ایک ممبر تیار کی خوبصورت طریقہ میں ایدہ قیمتی ممبر کئی مسجد وچ رکھا ہو یا کوئی نہ آئی وہ کئی سال لے اس ممبر کو تیار کر دے جس وقت ممبر تیار تھی گیا کہ لوگ بڑے بڑے آئے اس ممبر دی تاریخ سوڑ کے دیکھنواز دے دنیا امڑ کے آن دی اس ممبر کو دیکھنواز دے آکے ممبر کو دیکھنواز دے آجا ہم بابا کی مطلس آپ نے مو زبانی بڑی بڑی قیمتہ ناکے میں دیکھنواز دے بابا اتنے رقمیں دے میں تتا ہے کوئی سا رقم دیکھنواز دے ممبر ساکھ رہے چاہ سا آپری مسجد جز رکھ سو وہ غریب آدمی ہے نا اس دل دی تڑا پجی بھائی اور کہ کئی سال لاکھے جڑا ممبر تیار کی تیمی بیچڑ واس دے تیار نہیں کی تا دل دی خواہش ہے کناہ مسجد اکسہ آزان تھی سی اے ممبر اٹھائی رکھا بجے اے ممبر کو خود رکھا بجے کہیں آکھن والے اس میں آکھا کہ مبک کناہ آزان تھی سی وہ تو چھوٹ گیا تیس آئی کامیس تھی گئے مسجد اکسہ آزان تھیمڑی کونی تیارہ ممبر پر اٹھائی پیارا سی اس جواب دیتے ہار کہیں اپنے حصے دا کام کر لے میرے کل اوقات یا کچھ ہائی میں آپ نے حصے دا کام کر چھوڑے میں ممبر بڑا چھوڑے اگر رب جانے کون آسی ایک کو ازاد کروے سی تکی میں ایک کو پوچھے سی میں نے دل دی خواہش ہے کہ جلے مسجد اکسہ آزاد تھی وہ تیارہ ممبر کو تیارہ کامیس لوگ علمہات آئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عظیم مفقر ہے عظیم مجاہد ہے بڑی عظیم جنگہ لڑتے ہیں اور حضرت سلطان صلاح الدین نیوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا واقعہ مشہور ہے کہ جس وقت مسلمان آجا ایک گافلہ ای سرزمین تو ٹپ کے بیندہ پہ ہے فلسطین والی سرزمین تو جس وقت عیسائی قابضہ اس کافلے کو ڈاکو جنہیں ہم اس علاقے دے انہاں کے لڑتا ہی سائی ڈاک ہوا جس وقت تو لپن لگے تو ایک موسلمان اندھے سامانی کھاس کی دیں تو انہاں سارے کوئی شہید کی دیں زمین دو تے جس وقت تو بے سر و سامان لیتے ہوئے انہاں آنکہ کتنا ہے تو انہاں محمد بسلو آوے تو انہاں مدد دی خاتر مسلمان بے بسن کیا جواب دے میں ہاتھ آنا سوڑے نہیں یا خبر جس وقت سلطان صلاح الدین نیوبی تک پہنچی ہے ہی نا جنہ وقت رار دستہ کوئے نہیں قسم کھا دی حسی کے مالک میں اس وقت تک سمساں کوئے نا جا وہ تک تیرا گھر مسجد اقصہ ازاد نہ کرنے سام جا وہ تک وہ بد وقت کو لپند لانا کینسا جڑا سرکار دو دشمن بڑھا ہے راہ دا وقت تھی وی آج اس وقت ہی جڑے کو نیندر آبیت بس ترتے نہیں چھنکا یعنی او تک بس ترتے سمنا کوئے نہیں چب تک مسجد اقصہ ازاد رہتی آپ نے خیمے دے بانست نار ٹیک لاکھ کے کھڑا رہا ہے یہ تھا ہی کھڑے کھڑے نیندر کرے ہاں وقتہ پاچھا ہوں اور تو باوجود آپ نے بس ترتے بیٹھا کوئی نہیں تختے بیٹھا کوئی نہیں کئی سال لگے لڑتے ہیں آخر علمہ ہاتھ اللہ نے لکھائے کہ فلسطین بھی سرزمین اٹھاسی سال بعد وقت ازاد دی چکی ہے مسلمان دوبارہ اسے سرزمین میں ہوتے پہنچ چکے ہم جس سرزمین تو نکالے گئے ہم بات تو لمحات آئے کہ سارے انہوں فوجیوں کو پکڑ کے قید کرتے پیش کی تب اندہ پہے سلطان صلاحوتین ایوبی جڑا سامنے آوے فرمایے یہ کوئی چھوڑو کوئی مافی ہے لگا بھائیں تہرے باستے مافی ہے مافی ہے سارے آن دے گئے جس وقت وہ جرنل سامنے آنے جیس ڈاکو بڑھ کر لٹا آئی مسلمانہ کو جنہیں دی آنکھیں میں سرخ تھی گئی تلوار اٹھا کے اٹھے اس نے جس وقت قتل کر واسطے آکے تو آدھا ہمیں کی کتے محمد انہیں اس محمد کو احمد دی لوڑ کوئی نہیں انہیں دردہ روک کر محمد سلطان صلاحوتین ایوبی آیا کرتی حضرت سلطان صلاحوتین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ نے فلسطین اس سرزمین کو ازاد فرمایا اور اس سرزمین کو ازاد فرمایا تقریباً ثابت تو 800 سال تک امت مسلمہ بعد اس سرزمین حکومت کی تھی جس وقت سلطنت عثمانیہ دا دور ختم ہویا ترائب پر آزمت حکومت ہے سلطنت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ جس وقت ختم ہوئی اس دے ختم ہون تو بعد حکومت تردیا ای فلسطین دی سرزمین انگریز آکے قابض دیا این زمین دے حنت رہے دعوے داراً عیسائی بھی یہودی بھی این زمین دے دعوے دار مسلمان بھی ہے جس وقت انگریز این سرزمین تو لاکام تھے جی میں ہندوستان چھو لاکام تھے تے لکھ لے ان ویدے میں نے شرارت کر کے ایک علوہ حصے کر سکتے ایک کو پاکستان بڑھیں گے ایک کو ہندوستان بڑھیں گے حالانکہ سارا ہکو ملک آئی این سرزمین تبھی مسلمان آٹھ سو سال تک حکومت کی تھی لیکن مسلمانہ کو صرف مٹامردی خاطر سازشاہ کی تھی صاحب کو ایک چھوٹا یا ٹکڑا دیکھے تقسیم کر کے ساٹھ کے لگی گیا ایمہ ہی فلسطین میں جو شرارت کر کے گیا اس نے فلسطین کو تقسیم کی تا چھوانجہ فیصد یہودیاں کو نیک لگا گیا جنہاں نہیں ابادی تھوڑی جی ابادی تھی تیتری فیصد حصہ فلسطین کلوائی اس وقت کلوئی جہد مسلسل فلسطینیاں نے شروع کی تھی آپ نے حق دکھا کر لڑتے آئے نہ سلامتا چھوڑے نہیں جڑے ایک نوار میت چاہ کے نہیں آئے سائے ایک ہفتے بچ ہفتے بعد میت چاہ کے نہیں آئے انہوں نے گھرہ بچ صبح شام میت آنی ہے صبح شام انہوں نے گھرے بچ جناتے اٹھتے ان سہیدان دے لگتار سال سال تو بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے مشکت اور مسلسل مہنف تھی زندگی گزرینے ہوئے کہ قرآن تا سارا خون رنگ گرنا سے قرآن تا امت مسلمہ تے حکمرانہ کسارت رحمہ بوسی قرآن تا امت تے تیلت نربی پیدا تھی بوسی کہ اے بھی تا سارا بھی راہن پہ اور وہ جنگ لڑتے لڑتے سالہ میں سال بیٹھ گئے پر امت مسلمہ جاگ نہ سکی اور آج جس وقت انہوں نے اپنی ہمت اور بلب ہوتے دیوتے بھائیں کہ اسرائیل نے دیوتے حملہ کی تا